پولیس ملازمین کی جن کی ڈیوٹیاں تھی ان کی انہوں نے ویڈیو بنا رہے تھے ایسی حرکات وہ کارے تھے کہ ان کو لگا کہ ہماری حرکات جو ہیں دیکھنے کے قابل نہیں ہیں بعد ان پر تشدد کیا ہے ان کو مارا پیٹا ہے لا تو مکو کی اچھی خاصی برسات کی ان سے ان کا موبائل چھینہ اور وہاں سے فرار ہو گئی پی ایم صاحب اس دن سپیچلی ویزرڈ کے لیے وہاں پر شادرہ تشریف لائے تھے جس کے لیے پولیس ملازمین کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی تھی میں نے جیسی پیکٹ سٹارٹ کیا تو ان لوگوں نے آتی مجھے جو ہے نا وہاں پر زدکوپ کرنا شروع کر دیا بڑی مشکل سے اٹھا ہوں اور میں نے ان سے پوچھا ہے بھائی آپ کا مسئلہ کیا ہے ابھی تمہیں تمہاری رپورٹری نکالتے ہیں ابھی تمہیں بتاتے ہیں کہ آپ کو کیوں مار رہے ہیں دو تین لوگ بڑے ہائپر تھے وہ کہتے ہیں کہ ان کا علاج کریں یہ رپورٹری اسی قابل ہیں ہم ماں و بہنوں کی گالیاں کھانے کے لیے روڈ پر نہیں آتے سارا میرے سارا آنکھوں میں آنسو ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ مجھے گالیاں دی گئیں اور اس قسم کی گلیس گالیاں دی گئیں کہ شاید وہ سننے کا قابل نہیں تھی مجھے گریس بان سے پکڑ گھسیڑتی ہو لے کے کہیں کہ جیسے پتہ نہیں میں نے کون سے جرم کر دی ہے آئی جی صاحب جو ہے کوئی بندہ ٹارچر کرتا ہے تو اس کو ڈیسیبل قرار دیکھنا جب ہییں ڈالنے شروع کر دیتے ہیں تو کیا ہم رپورٹر ہماری حصہ نہیں ہیں کیا ہمیں آئی جی صاحب جب ہی نہیں ڈال سکتے میرے سارے مجھے منصہ موجود ہیں جو کہ نیجی ٹی وی کے نمائندے ہیں کوریج کر رہے تھے کہ فلائی آور کی افتتا کے حوالے سے لیکن پولیس مرازمین جن کی ریوٹیاں تھی ان کی انہوں نے ویڈیو بنا رہے تھے ویڈیو بناتے داری ایسی حرکات وہ کھا رہے تھے کہ ان کو لگا کہ ہماری حرکات جو ہیں دیکھنے کے قابل نہیں ہیں وہ نیچے آئے ہیں نیچے آنے کے بعد ان پر تشدد کیا ہے ان کو مارا پیٹا ہے لاتو مکو کی اچھی خاصی برسات کی جب یہ مدھوش ہوگے ہوش نہیں رہا ان سے ان کا موبائل چھینہ اور وہاں سے فرار ہوگی کچھ لوگوں کے ساتھ کچھ اپنے دوستوں احباب کے ساتھ وہاں پہ گئے پھر وہاں پر ان کے ساتھ بیعث بھی ہوئی وہ بھی ساتھ ستھ ویڈیوز میں چال رہی ہے اور بعد میں اپلیکیشن کیسے دی اور ابھی تک معاملہ کہاں تک پہنچا ہے انہی سے جانتا ہوں ہوا کیا تھا کیوں آتے ساری انہوں نے مارنا چروع کر دیا اثر میں سار یہ ہے کہ میں وہاں پر شادرہ فلائی اوور کے حوالے سے عموماً وہاں پر پیکج بناتا رہتا ہوں اور شادرہ میں میں ایک ریپورٹر ہوں اور اس حوالے سے پی ایم صاحب اس دن سپیچلی ویزرٹ کے لیے وہاں پر شادرہ تشریف لائے تھے جس کے لیے پولیس ملازمین کی ڈیوٹییں لگی ہوئی تھیں جو کہ راوی پول سے لے کر شادرہ چوک سے لے کر امامیاں کلونی تک وہ ڈیوٹی شیڈول تھا ان کا میں شادرہ موڑ پر جیسی پیکج بنانے کے لیے وہاں پر گیا اور جیسی میں نے پیکج شروع کیا تو پیچھے پولیس ملازمین جو کہ ان کی ڈیوٹی تھے وہاں پر تائنات تھے وہاں پر موجود تھے میں نے جیسی پیکج سٹارٹ کیا تو ان لوگوں نے آتی مجھے جو ہے نا وہاں پر زدکوب کرنا شروع کر دیا دھکا دیا میں نیچے گی رہا ہوں اس کے بعد انہوں نے مارنا شروع کر دیا کزنے ہیں یہ پولیس ایلگار تھے یہ تقریباً بلکل کوئی وجہ نہیں مجھے بتائی پولیس یونی فارم میں موجود تھے اور جیسی میں نیچے سے جو ہے نا مجھے گھرایا ہے تو اوپر سے مجھے مارنا شروع کر دیا میں نے ان سے بڑی مشکل سے اٹھا ہوں اور میں نے ان سے پوچھا ہے بھائی آپ کا مسئلہ کیا ہے ابھی تمہیں تمہاری رپورٹری نکالتے ہیں ابھی تمہیں بتاتے ہیں کہ آپ کو کیوں مارے ہیں میں نے ان سے بڑی بادب طریقے سے بتایا پیارے بھائی میں ایک ٹی وی چینلز کا رپورٹر ہوں اور میں یہاں پر اپنی صحابتی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہوں ایسی کوئی صورتحال نہیں میں نے آپ کی کوئی ویڈیو یا آپ کی کوئی فوٹیج نہیں بنائی مر وہاں پر دو تین لوگ بڑے ہائپر تھے وہ کہتے ہیں کہ ان کا علاج کریں یہ رپورٹر اسی قابل ہیں اسی لائک ہیں کہ ہم جہاں پر ہوتے ہیں ہماری ویڈیو بنانے کے لیے آ جاتے ہیں میں نے بڑے چیزے تیر قسم بتایا کہ آپ کی مومن ڈیوٹی جو ہے پی ایم صاحب کی آپ کوٹی پائے ہوئے ہیں اور پیارے بھائی مجھے آپ سے کوئی ٹینشن نہیں ہے جواب یہ تھا سر دیکھیں ہم ایک رپورٹر ہیں پہلی بات تو یہ ہے ہم ماں و بہنوں کی گالیاں کھانے کے لیے روڈ پہ نہیں آتے سارا سب سے سب سے بڑی جو بات ہے میرے سارا آنکھوں میں آنسو ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ مجھے گالیاں دی گئیں اور اس قسم کی غلیت گالیاں دی گئیں کہ شاید وہ سننے کا قابل نہیں تھی بلے شرم کا مقام ہے کہ میں ان اداروں کی بات کر رہا ہوں کہ جن سے ہمیں امید ہوتی ہے کہ ان لوگوں نے ہمیں تحفظ فرام کرنا ہے ان لوگوں نے ہماری سیفٹی کرنی ہے ہمارے صرف کوئی مسئلہ ہو جائے گا ان کو ہم لوگوں نے سامنے رکھنا ہے ہم لوگ نے ان کے بلبوتے پر ان کا ہمیں ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے بعد اگر آثر ہے نا تو یہ جو ہمارے ریاستی ادار ہیں جو محافظ ہیں انہوں نے ہماری پاسداری کرنی ہے انہوں لوگوں نے ہمارا تحفظ کرنی ہے لیکن اگر یہی ٹوٹ پڑیں یہی موبائل چین کے بھاگنا چروع ہو جائیں تو بڑے شرم کا مقام ہے ریپورٹ وغیرہ میں نے وہاں پر میرا انہوں جیسے موبائل چین ہے اس کے بعد مجھے گریس بان سے پکڑے گھسیڑتی ہو لے کے گئے کہ جیسے پتہ نہیں میں نے کون سے جرم کر دی ہے اور میں نے بتایا میرا جرم یہ ہے کہ میں شادرہ کا رہا ہے میرا جرم یہ ہے کہ میں فلائی اوور کے حوالے سے ہم نے سٹرگل کی ہے جتنی ہم نے پیکچز بنا کر آداروں کو جو ہے نا یہاں پر جنجوڑا ہے اور شادرہ فلائی اوور کمپلیٹ اور جو ہے فلائی اوور اس وقت ترقیاتی کاموں کے آخری مراحل میں چاہ رہا ہے تو میں نے وہ بارہ بار سار ان سے یہ تقاضہ کیا اس کے بعد میں نے فان فائی پہ دو دفعہ کال کی وہاں کھڑے ہو کر کیا رسپونس آگی بلکل کوئی رسپونس نہیں ملا شادرہ پولیس نے مجھے نتھین کوئی کسی قسم کا رسپونس نہیں دیا اللہ کہ شادرہ چوک دو قدم پہ وہاں پہ وجود ہے موقع پر نہیں پہنچی بلکل پولیس موقع پہ نہیں پہنچی بلکل پھر آپ نے اپلیکیشن دی کسی تھانے کو ایسا چکو ڈی اے جی کو آئی جی کو میں نے سر وہاں پر ون سیون ون نیٹ جو کے آئی جی آفز کا کمپلینٹ سیل ہے وہاں پر کال کی وہاں سے مجھے رسپونس ملا کہ آپ کی اپلیکیشن وہاں پر سبمٹ کر دی گئی ہے اور وہ موو کر دی گئی ہے ڈی اے جی آپریشن جو وہاں پہ سنیں گے آپ کل ان کے آفز میں جائیے گا تو وہ اسی حوالے سے پھر میں آج آہ آہ ڈی اے جی صاحب سے ملاقات ہو ہی میری ان سے ملا ان کو میں نے ان کے نام وقیرہ بتائی ہیں ڈی اے جی صاحب کو کہ یہ تصویریں بھی تھی نا جی فوٹیج اور تصویریں میرے پاس موجود ہیں ڈی اے جی صاحب نے کہا کہ ہم ملازم ہی ڈی اے جی صاحب نے یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے جی انہوں نے ڈیوٹی لگائی یہ اپنے پی اے سو کی کہ ان کو بلوائیں پولیس لائن سے دے یہ تھانا شادرہ کے اہلکار نہیں تھے کتنا کے ٹائم لگتا ہے بلوانے پھرے سر بات وہی آئی جی صاحب ایک منٹ لگے گا دس منٹ لگ جائیں گے بیس منٹ انتظار ہونا گا انسی میں انی کوٹے کھا لیے تو تو سی دی منٹ میں نبھالو تو بلالو انہوں میں سر یہ آپ سے عرض کرنے لگا ہوں کہ مومن ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو رپورٹرز ہوتے ہیں نا روڈ کے اوپر چلتے ہیں ہم سارا دن ہتھیلی پہ جان لے کے چلتے ہیں اور سیکلڈی آئی جی صاحب جو ہے کوئی بندہ ٹارچر کرتا ہے تو اس کو ڈیسیبل قرار دیکھنا جب ہییں ڈالنے شروع کر دیتے ہیں تو کیا ہم رپورٹر ہماری جیستے نہیں ہیں کیا ہمیں آئی جی صاحب جب ہی نہیں ڈال سکتے ہمارے گھروں میں آکے ہمارا حال نہیں پوچھ سکتے ہم کس حال میں جیتے ہیں ہم کیسے رپورٹنگ کرتے ہیں ہم کس حال میں جا کر گرمی میں سردی میں اور رات کے بارہ بارہ جا کر ہم جو ہیں رپورٹنگ سیشنز میں جاتے ہیں ان کے ساتھ چامل ہوتے ہیں ڈیوٹی شیڈول میں پی ایم صاحب کی ڈائیورشن تھی یا جو بھی تھا ہم پھر بھی صافتی زمدر ادا کر رہے تھے مگر کہ آئی جی صاحب کو یہ چیزیں جو یہ نظر نہیں آتی کہ کامز کمیل کو لگام ڈالیں سب کو اپنے بتایا کہ انہوں نے میرا موبائل بھی چھین لیا یہ تو چوڑ ہیں ڈکیت ہیں کیا چیزیں ہیں یہ چپٹے مارتے ہیں لوگوں کے سار ان کو ان کو بالکل خوف ہی نہیں ہے چیز کا ان کو چیز کا احساس ہی نہیں ہے کہ یہ ہمارے محافظ ہیں یہ یونی فارم میں سار اس طرح ہو جاتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آتی یونی فارم میں یہ بالکل بپر جاتے ہیں بپر جاتے ہیں رپورٹرز کو اس طرح سمجھ دیں کہ ان کو مارنا ہمارے لئے کار سواب ہے اس طرح مارتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے انہوں نے جو آخری بات کہی ہے اس میں میں نہیں کہوں گا کہ کچھ غلط بات ہے کہ آئے دن کسی نہ کسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں اندازہ لگا سکتے ہیں ایجی صاحب کہ ان لوگوں کا رویہ کیا ہوتا ہے اگر ان کا جنرلسٹ جو ہیں صحفی ہیں ان سے ایسا رویہ تو جو عام لوگ ہیں عام عوام ہیں وہ ان کے پاس چلے جائیں سائل ان کے پاس چلے جائیں غریب بندہ چلے جائے انہوں گال تے تھلے تے گال نہیں کر دی اوہ گال کر دے انہیں کسی سونی نہیں ہوں دی اور یقین منہ ایسا ہوتا ہے آپ کی جب آپ اچھا کام کرتے ہیں آپ کی طرف سے ہم لوگ تعریفے کرتے ہیں لیکن جب اس طرح کے وقوع رونما ہوتے ہیں اس طرح لوگوں پر تشدد ہوتا ہے اس طرح چیزیں چھینی جاتی ہیں تو پھر ہم کیا کہیں گے کیا یہ آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح کے کچھ جو اندر کالی بھیرے ہیں یہ پورے دپارٹمنٹ کو بدنام کرتی ہیں پورے دپارٹمنٹ کا نام خراب کرتی ہیں تو ان کالی بھیروں کا علاج لازمی کرنا چاہیے